اسلام علیکم آئیوٹی فاملی ویلکم بیک ٹو ہاں چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کروں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کیوں ایڈیو ویڈیو کا ٹائٹل دیکھیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو ہے نیہا راجبوت کے بارے میں جو کہ اب شادی کے بعد نیہا تاثیر ہو گیا سلمان تاثیر کے بیٹے جو گمشدوہ ہو گئے ان سے زیادہ انہوں نے شادی کی بات کریں سلمان تاثیر کی ان کے بیٹے کی جس کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ شادی کے ساتھ مہینے بعد ان کے گھر بیٹا ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی بچے کی پہلی بار اس عید پہ تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہیں بات کریں ان کو کافی لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ سلمان تاثیر کے بیٹے کی پہلی وائف کے ساتھ انہوں نے کافی ان کا اپنے ہزبنڈ کا گھم ہونے کے بعد ویڈ کیا تھا پانچ سال وہ ان کے نکاح میں رہی تھی اور جیسے ہی ان کو نیہا راجپوت ملی تو ان کے ہزبنڈ نے ان کو ڈیواز دیکھ کے ان کے ساتھ افیر سلا دیا بات کریں ان کی پہلی بیوی کی تو انہوں نے پہلے بھی ایک اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پہ وہ لگایا تھا کہ کچھ موڈلز جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کا گھر خراب کر دیتی ہیں جس کے اوپر پہ نیہا راجپوت نے کہا تھا لوگوں کو بلیم کرنا آسان ہوتا ہے جبکہ لوگ خود ہی خوش نہیں ہوتے شادی سے تو اس وجہ سے وہ اپنی شادی توڑ دیتے ہیں اس میں کسی موڈل وغیرہ کا قصور نہیں ہے بات کریں ان کی شادی کی جو کہ آج سے نو مہینے پہلے ہوئی تھی لیکن انہوں نے اپنی شادی کے آٹھویں مہینے ہی اپنے بیٹے کی تصویر وائرل ہوگی ان کی بیٹے کی تصویروں اور ویڈیوز کے یہ جو ہیں پریگنٹ تھی اپنی شادی سے پہلے کیونکہ آٹھویں یا ساتھویں مہینے میں بچا تو نہیں ہوسکتا بات کریں انہوں نے اپنے بیٹے کی ایس اچ کوئی خود سے تو تصویروں اور ویڈیو شیئر نہیں کی تھی بس انہوں نے اپنے جو بیبی کا تھا فوٹو شوٹ شیئر کیا تھا جو انہوں نے پریگننسی میں کروایا تھا جس کے اوپر کافی لوگوں نے ان کو باطم پر نشانہ بنائے تھا کہ یہ شادی سے پہلے پریگنٹ ہے آج ایدو لحظہ کی موقع پہ انہوں نے اپنے ننے شہزادے کی جو تصویروں اور ویڈیوز اپنے فین کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کی کیا خیال ہے اس ویڈیو کے بارے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ